اگر آپ سینئر سیٹیزن ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی سینئر سیٹیزن ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے HDFC bank senior citizen fixed deposit 2022 کے بارے میں ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ سینئر سیٹیزن ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی سینئر سیٹیزن ہے اور آپ HDFC bank میں fixed deposit کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا benefit مل جائیں گے 2022 میں HDFC bank کی طرف سے سینئر سٹیزن فکسٹ ڈیپازٹ پر آپ کو کیا کیا انٹریس ریٹ ملنے والے ہیں کتنا پیسہ آپ HDFC بینک میں فکسٹ ڈیپازٹ کر سکتے ہیں اور کتنے ٹائم کے لیے بینک کو آپ کو اپنا پیسہ دینا ہوگا ویڈیو بہت زیادہ ہیلہ فول ہونے والا ہے ویڈیو کو ضرور انٹک واج کر لینا بٹو سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک ریلیٹڈ ویڈیوز گومر سکیم ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو وہ کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی سینئر سٹیزن ہے اور 2022 میں HDFC بینک میں اپنے پیسے کو فکسٹ ڈیپازٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ مل جاتے ہیں سب سے پہلے HDFC بینک میں سینئر سٹیزن فکسٹ ڈیپازٹ آپ سنگل نام سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں اسے جوائنٹلی بھی اوپن کر سکتے ہیں HDFC بینک میں آپ سینئر سٹیزن فکسٹ ڈیپازٹ 5000 سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر میکزیمم ایماؤنٹ کی بات کریں تو یہاں پر کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے جتنا آپ چاہیں HDFC بینک میں سینئر سٹیزن فکسٹ ڈیپازٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ ایک لاکھ کریں پانچ لاکھ کریں دس لاکھ کریں یا پھر ایک کروڑ کریں مینیمم بیلنس آپ کو فائو تھاوزنٹ رکھنا ہوگا اور میکزیمم ایماؤنٹ کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے چلیں نیکس بینیفٹ کی بات کرتے ہیں اگر آپ ٹو تھاوزن ٹونٹی ٹو میں ایش ڈی ایف سی بینک میں سینئر سٹیزن فکسٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو بہت ہی اچھے انٹریسٹ ریٹ مل جاتے ہیں ٹو تھاوزن ٹونٹی ٹو میں آپ کو سینئر سٹیزن فکسٹ ڈیپوزٹ پر کیا کیا انٹریسٹ ریٹ مل رہے ہیں وہ ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ ایش ڈی ایف سی بینک میں سینئر سٹیزن فکسٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو نومینیشن کی فیسلٹی مل جاتی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے چلیں نیکس بینیفٹ کی بات کرتے ہیں ایش ڈی ایف سی بینک میں آپ سینئر سٹیزن فکسٹ ڈیپوزٹ سیون ڈیز سے لے کر ٹین ڈیئرز تک کے بیچ میں کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو فکسٹ ڈیپوزٹ پر لون کی فیسلٹی مل جاتی ہے اگر آپ کوئی امرجنسی ٹائم میں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ بینک سے لون بھی لے سکتے ہیں اگر آپ سینئر سٹیزن فکسٹ ڈیپوزٹ ایش ڈی ایف سی بینک میں کرتے ہیں چالے بات کرتے ہیں 2022 میں ایش ڈی ایف سی بینک کی طرف سے آپ کو سینئر سٹیزن فکسٹ ڈیپوزٹ پر کیا کیا انٹریس ریٹ مل رہے ہیں یہاں پر اگر آپ سات دن سے لے کر ایک مہینے کا فکسٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو 3.25 کا انٹریس ریٹ مل جائے گا اگر آپ ایک مہینے سے لے کر تین مہینے کا فکسٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو HDFC بینک کی طرف سے آپ کو 3.75 کا انٹریس ریٹ مل جائے گا جو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے کا فکسٹ ڈیپاؤزٹ HDFC بینک میں کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو 4.25 کا انٹریس ریٹ مل جائے گا اگر آپ 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے کا فکسٹ ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو 5.15 کا انٹریس ریٹ مل رہا ہے اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں اور نو مہینے سے لے کر گیارہ مہینے کا فکسٹ ڈیپاؤزٹ ایج ڈی ایف سی بینک میں کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو 5.15 کا انٹریس ریٹ مل جائے گا اگر آپ ایک سال کا فکسٹ ڈیپاؤزٹ ایج ڈی ایف سی بینک میں کرتے ہیں اور آپ سینئر سٹیزن ہیں تو یہاں پر بینک کی طرف سے آپ کو 2022 میں 5.85 کا انٹریس ریٹ مل جائے گا اگر آپ ایک سال کا فکسٹ ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں اگر آپ ایک سال سے لے کر دو سال کا سینئر سٹیزن فکسٹ ڈپاؤزٹ HDFC بینک میں کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو 5.85 کا انٹریس ریٹ مل جائے گا اگر آپ دو سے تین سال کا فکسٹ ڈپاؤزٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 2022 میں بینک کی طرف سے 6% کا انٹریس ریٹ مل جائے گا تین سال سے لے کر پانچ سال کے سینئر سٹیزن فکسٹ ڈپاؤزٹ پر بینک کی طرف سے آپ کو 6.20 کا انٹریس ریٹ مل جائے گا اور اگر آپ 5 سے 10 سال کا فکسٹ ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو 6.50 کا انٹریس ریٹمنٹ رہا ہے جو بہت ہی اچھا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک